آج پورے دیش میں سب سے زیادہ جو چرچہ ہو رہی ہے ایک نام جس کی چرچہ سب سے زیادہ ہے وہ ہیں سنجے سنگھ سوشل ویڈیا سے لے کر اخوار اور ٹی بی چینل تک صرف یہی نام سرخیوں میں ہے سنجے سنگھ کا عام آدمی پارٹی کے وہ سانسد ہیں سنجے سنگھ جنہیں ایڈی نے شراب گھوٹالے معاملے میں دس گھنٹے کی پوچھتاچ کے بعد گرفتار کر لیا تھا گرفتاری کے وقت بھی سنجے سنگھ یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے کہ انہیں منظور ہے کہ ان کی گرفتاری ہو جائے لیکن وہ ڈریں گے نہیں جھوکیں گے نہیں آج بھارت کی بات میں میرے ساتھ آپ دیکھئے سلطانپور کے سنجے کی پوری کہانی جی رہے ہیں اس لیے کی پیار جگ میں جی سکے پیار جگ میں جی سکے آدمی کا خون کوئی آدمی نہ پی سکے آدمی نہ پی سکے بھارت ماتا کی انقلاب دیس کنیتا کیسا ہو ماتا کیسا ہو میں نے پورا جیون ایک خکڑ کی طرح امامداری سے بتایا ہے میں نے پہلے دیتا ہے اپنے ساتھوں سے آج سے دھوڑا رہا ہوں مرنا منجور ہے درنا منجور کہیں اکہ ہو 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 نو آج کہانی سلطان پور کے اس سنجائے کی ہے جو گرفتاری کے بعد بھی گاڑی میں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر سے نکلے تھے آج کہانی یوپی کے سلطان پور سے تعلق رکھنے والے اس سنجائے سنگھ کی ہے جو گرفتار ہونے کے بعد ماں سے کہہ رہے تھے کہ گھبراؤں نہیں جلدی آ جاؤں گا آرام تے جاؤ دیش میں اور جب تے دنیا قائم ہے جو صحیح راہ پر چلا ہے کام جائی ہویا ہے جائے پرکار گئے رام رو لہیہ گئے چند سکھر گئے کیا گھبرانا ہے جاؤں ہلاکہ اس گرفتاری کو سرپرائز بلکل نہیں کہا جا سکتا کیونکہ عام آدمی پارٹی کے راہ سباسانسہ سنجائے سنگھ لگا تھا جانچ ایجنسی پرورتنی رشال ہے یعنی ایڈی کو للکار رہے تھے تو سب سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ایڈی بگ باؤس کا گھر ہے کہ آپ نے ایک منطری کو جبردستی پکڑ کے دس دن کی ریمانڈ لے کے ان کو اپنے گرفت میں رکھا ہوا ہے سنجائے سنگھ جو پوسٹر لگا کر خود ایڈی کو چنوٹی دے رہے تھے ایڈی کا استعمال کر کے پچھلے آٹھ ورسوں میں تین ہزار چھاپے بھی پچھ کے نیتاؤں پر مارے گئے پچھلے کئی مہینوں سے ایڈی اور سنجائے سنگھ کے بیچ چڑی رار کی مثالیں بار بار دیکھی جا رہی تھی ڈلی کے سی ایم اربند کیجری وال نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ سنجائے سنگھ کے نام سے ایڈی کی پینٹ گلی ہو جاتی ہے پردھان منتری کاریال نے بولا کہ سنجائے سنگھ کا نام ڈالو انہوں نے سنجائے سنگھ کا نام ڈال دیا ان کو یہ بھروسہ نہیں تھا کہ سنجائے سنگھ ایڈی کو بھی دھمکا دے گا ایڈی پورے دیش میں نوٹیس جاری کرتی ہے جس کو نوٹیس ملتا اس کی پینٹ گلی ہو جاتی ہے سنجائے سنگھ ایڈی کو نوٹیس جاری کرتے ہیں اور جب ایڈی کو نوٹیس جاری کرتے ہیں سنجا سنگھ سرف آم آدمی پارٹی کے سانسد نہیں ہے وہ آم آدمی پارٹی کی ریڑ کی طرح کام کرتے ہیں اور کیجری وال کے سارتھی کی طرح ہم وہ انقلاب ہیں ظلم کا جواب ہیں ہر شہید ہر گریب کا ہمیں تو پاب ہے آم آدمی پارٹی کی بہت پرموک ہستی ہیں آج سے نہیں جب سے بھشتاشار ضروری آندولن چل رہا ہے اس وقت سے میں سنجا سنگھ کو سن رہا ہوں اتر پردیش میں آم آدمی پارٹی کے وستار کے کیندر میں سنجا سنگھ ہے پنجاب میں آم آدمی پارٹی یہ جمی ہے اس میں شروعات میں سنجا سنگھ کی زبردست بھونکہ ہے آم آدمی پارٹی کی ایسی کوئی راجنیتی گتیبیدی نہیں ہے جس میں سنجا سنگھ کی پرموک بھونکہ نہ ہو اسی لئے سنجا سنگھ آم آدمی پارٹی کی ریڑ ہے سنجے سنگھ بھارتی راجنیتی میں ایک بڑا چہرہ بڑھ چکے ہیں ایسا چہرہ جو وپکش کی راجنیتی کا بہت بڑا کیندر ہے اور وہ اس لیے کیونکہ عام آدمی پارٹی کے سنجے سنگھ کی گنتی موڈی سرکار کے خلاف سب سے آکرامک حملہ کرنے والوں میں ہوتی ہے سڑک سے لے کر سنسط تک سنجے سنگھ جب بیرودھیوں کے خلاف ہنکار بھڑتے ہیں تو ان کے ترکوں کی کارٹ کسی کے پاس نہیں ہوتی سنجے سنگھ وہ نام ہے جو ترک کے ساتھ ساتھ تتھیوں کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں اور اسی لیے سنجے سنگھ کی پہچان ان کا قد صرف عام آدمی پارٹی تک رہی ہے وپکش کی تمام پارٹیاں ان کی رائے سے تفاق رکھتی ہیں اور سنجے سنگھ کی گرفتاری کا مطلب ہے کہ وپکشی گٹ بندن کے ایک بڑے نیتا کو گرفتار کیا گیا ہے سنجے سنگھ جو نہ صرف وپکش کو ایک جوٹ رکھنے والی بیٹکوں کا حصہ بنتے ہیں بلکہ راج سبح کے بھیتر موڈی سرکار پر سیدھی چوٹ بھی کرتے ہیں جنتہ کے بیچ میں آپ کی جو سوچ ہے جو چھوی ہے جو کالا چہرہ ہے وہ اجاگر ہو رہا ہے اس قانون کے مادم سے سنجے سنگھ کا قد ان کا بیکتتو ان کی پہچان دوسروں سے الگ کیوں ہو جاتی ہے اس کے لیے ہم آپ کو تیش کی سنسط کے بھیتر ان کی موجودگی سے رشتہ رکھنے والا ایک آنکڑا دکھاتے ہیں سنجے سنگھ 8 جنوری 2018 کو راج سبح سانسط چنے گئے تھے میں سنجے سنگھ جو راج سبح کا صدست نرواچیت ہوا ہوں عیشور کی سپت لیتا ہوں کہ میں ویدھی دوارا ستھاپت بھارت کے سمویران کے پرتی سچی سردھا اور نشتھا رکھوں گا سدن میں سانسدوں کی حاجری کا راشتری اوسط 89 پیس دی ہے لیکن راج سبح میں سنجے سنگھ کی حاجری 86 پیس دی ہے سدن میں ہونے والی بحث میں حصہ لینے کا راشتری اوسط 98 ہے لیکن سنجے سنگھ 218 بحث کا حصہ بنے ہے سدن میں سوال پوچھ جانے کا راشتری اوسط 269 ہے جبکہ سنجے سنگھ راج سبح میں 489 سوال پوچھ چکے ہیں میں آپ کے مادیم سے اس سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارا اپراد کیا ہے آج آپ بتائیے ہمارے جلم کی کس جلم کی آپ کس اپراد کی سجا ہمیں دے رہے ہیں آج بتائیے اس سبح میں مانے ہو لین جب سے وہ سانسط بنے تب سے وہ راشتری راجنیت کے فلک پر بھی چھا گئے راج سبح میں جس طرح وہ تمام سارے مدوں پر بولتے رہے تمام جنہیت کے مدوں کو اٹھاتے رہے برسچچا چار کے تمام سارے سوالوں پر وہ سرکار کو گھیڑتے رہے کچھ اس چیلی سے وہ سدن میں ان کا آچران رہائی سویز انہوں کئی بار سدن سے نیلمبت بھی ہونا پڑا مانیپور ماملے میں سنجے سنگھ نے سبح پتی کی کرسی کے سامنے پہنچ کر ویرود کیا تھا اور اس کے بعد انہیں پورے مونسون ستر کے لیے نیلمبت کر دیا گیا تھا نیلمبن کے بعد سنجے سنگھ سدن کے باہر ہی دھرنے پر بیٹھ گئے تھے اراج ہندوستان کی جنتہ کے من میں سوال ہے کہ سنجے سنگھ نام والے اس نیتہ کی پوری کہانی کیا ہے اکثر سفید کرتے پائی جامے میں دیکھے جانے والے 50 سال کے سنجے سنگھ کی جڑے کہاں سے ہیں اور ہندوستان کی راجنیتی کا بڑا نام بننے سے پہلے وہ کیا تھے اتر پردیش کا سلطان پور زلہ جدیش کی راجتھانی دلی سے قریب 700 کلومیٹر دور ہے اور اسی سلطان پور سے تعلق رکھتے ہیں آم آدمی پارٹی کے سنجے سنگھ سنجے سنگھ کا جنم یوپی کے سلطان پور میں ہوا ان کی ماں اور پتا دونوں سکھشک تھے سلطان پور کے لوگوں کے لیے سنجے سنگھ گڑڈو نام سے جانے جاتے تھے سنجے کے ماتا پتا نے باروی کی پریقشہ کے بعد انہیں انجینیرنگ کی پڑھائی کے لیے اوڈیشا بھیج دیا تھا اوڈیشا سے کول مائننگ میں ڈپلومہ لینے کے بعد سنجے سنگھ واپس لوٹے تھے دھنباد میں نوکری بھی جوائن کر لی تھی لیکن کچھ الگ کرنے کی سوچ رکھنے والے سنجے کا من رما نہیں اور وہ گھر لوٹائے اس کے بعد سنجے سنگھ کا سمات سیوہ والا سلسلہ شروع ہوا وہ رہیڑی پٹری والوں کے لیے لڑے سمات سیوہ کیندر بھی کھولا رکھت دان شویر بھی چلایا خود سنجے سنگھ چالیس بار رکھت دان کر چکے ہیں سنجے سنگھ سلطان پور میں سمات سیوہ کا کام کر رہے تھے اور پھر دلی میں سوچنا کے ادھکار کو لے کر ایک بڑے آندولن کی نیو رکھی گئی اس آندولن کی آواز سلطان پور تک بھی پہنچی سنجے سنگھ آٹری آئی ایکٹیویسٹ کے طور پر کام کرنے لگے اور پھر ایک دن اروند کے اجریوال سنجے سنگھ سے ملنے کے لیے سلطان پور پہنچے سال 2010 جب انہ ہزارے نے جنتر منتر پر دھرنا دینے سے لے کر رام لیلا میدان میں انشن کیا سنجے سنگھ کو منچ سنبھالنے کی ذمہ داری ملی سنجے سنگھ نے اس کے بعد پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا بھارت ماتا کی انقلاب آم آدمی سنجے سنگھ بونیادی طور پر جو ہے وہ انہ آندولن سے دیش کے ساردینک جیون میں ان کے بارے میں لوگوں جانا اور وہ سنگرشل نیتا شروع سے رہے ہیں آمادی پارٹی کا جو بھی وزتار ہوا چاہے آج گجرات میں اس کے پانچ سانسات ہو چاہے پنجاب میں اس کی سرکار ہو یا جہاں جہاں آمادی پارٹی چناؤ لڑی ہے اتر پردیش میں یا گوہ میں یا اتراخنڈ میں ہمچل میں سب جگہ سنجے سنگھ کی بڑی بھومی کا رہی ہے دوزار تیرہ میں آم آدمی پارٹی نے دلی میں چناؤ لڑنے کا اعلان کیا آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ آنے والے نومبر کے مہینے میں دلی ویدھان سبھا میں ہم چناؤ لڑیں گے چناؤ جیتیں گے اور کھل جا کے اپنا میک پارٹی اس چناؤ میں سنجے سنگھ کو کینڈیڈیٹ سیلیکشن کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا یعنی دلی کی ستر ویدھان سبھا سیٹوں پر امیدوار ڈھونڈنے کا زمہ پارٹی نے سنجے سنگھ کے کندھوں پر چھوڑ دیا اس کے بعد کیجریوال کی پارٹی کامیابی کے جھنڈے گارتی چلی گئی اور سنجے سنگھ کا آم آدمی پارٹی میں قد بڑا ہوتا چلا گیا سنجے سنگھ کو دلی کے باہر پارٹی کی کمان سوپی گئی ایسے میں جب راجستان مدیپردیش اور 36 گڑھ کے چناؤ ہونے والے ہیں اور کچھ ہی مہینوں کے بھیتر دوہزار چوبیس کے آم چناؤ ہونے والے ہیں تو اس وقت میں سنجے سنگھ کی گرفتاری کو آم آدمی پارٹی بی جے پی کی بوخلاہت بتا رہی ہے سنجے سنگھ کے آبی کچھ نہیں ملنے والا باقی چناؤ آ رہے ہیں اور دوہزار چوبیس کے چناؤ میں ان لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ لوگ ہارنے والے ہیں تو ایک ہارتے ہوئے آدمی کے آخری ڈیسپریٹ کوششیں نظر آ رہی ہیں یہ جو سب چل رہا ہے کل آم آدمی پارٹی کے راجسابہ سانسط سنجے سنگھ راجپوت برادری سے آتے ہیں مدیپردیش اور راجستان میں راجپوت ووٹروں کا خاصہ پرمہاب ہے اس لئے سنجے سنگھ کے گرفتاری چناؤی مدہ بن سکتی ہے اور آخر میں سنجے سنگھ کے بارے میں دو باتیں کہی جاتی ہیں پہلی یہ کہ وہ ہار نہیں مانتے اور دوسری یہ کہ وہ راجنیتی میں نہیں ہوتے تو شاید گائک ہوتے موجودہ حالات میں سنجے سنگھ کو ہار نہ ماننے والے اسی جذبے کی ضرورت ہے